سلام علیکم دوستو میں ہوں شہد آپ لوگ دیکھ رہے ہوں میرا یوٹیوب چینل شہد افیشل جیسا کہ آپ سب نے آج میں تو دیکھ لیا ہوگا سرلنکا ورسس نیوزی لینڈ کا سرلنکا کو بہت بری طرح شکست ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے ہاتھ ہوں میرے خیال میں یہ کہنا بھی پوسیبل نہیں ہے میں اب یہ کہوں گا کہ صرف سرلنکا کو بھی نہیں پاکستان کو بھی بری طرح شکست ہوئی ہے پاکستان اب سیمی فینل سے بہر جا چکے ہیں نینٹی نائن پرسن تو بلکل بہر ج آ چکے ہیں اس کے پیچھے پہلے تو گوگل باجی خدا دا واستہ ہے یار پاکستانیوں کے جذباتوں کے ساتھ آپ کیوں کھیلتی ہو دو دن سے ہم یہی دیکھی جا رہے ہیں بھئی ایٹی پرسنٹ بارش نینٹی پرسنٹ بارش سکسٹی پرسنٹ بارش کہاں گئی وہ بارش ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا ہمارے تو بیڑا غرق ہو گیا ہمارے کیا پورے پاکستان ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے یہی اور اس کے بعد میں سرلنکا کو بولوں گا بھئی آپ والڈ کپ کھی نہیں آئے ہوئے ہو یہ ہوتا ہے ورلڈ کپ کبھی آپ لوگ پچپن پہ آؤٹ ہو رہے ہو کبھی آپ لوگ پچاس پہ آلٹیم آؤٹ ہو رہے ہو اور آج آپ لوگ نے کیا ایک ہی بندہ آپ لوگ کا کھیل ہے بھئی اس کے بعد باقی ٹیم پتہ نہیں آئی کیا کرنے نہیں کھیل نہیں آتی تو بھئی ادھر ہی گھر پیٹ جاتے سرلنکا گلی محلے میں کھیلتے ہیں نا یہاں کیا کرنے ہیں آپ لوگ پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے امام الحق ایک سفارچی ایک پرچی وہ کس بیس پہ � میں تو کہتا ہوں اس کو سکارڈ لینڈ جیسے نیپال جیسی ٹیم کے ساتھ بھی وہ اوپنر نہیں کھیل سکتے جو ہمارے بابرعظم اس کو کھلا رہے تھے اس کے بعد بھی جب سب کچھ مطلب نکل چکا ہے ہمارے حال سے تب وہ اس کو بیر بٹھا دیا اس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے سپنر نواز اور شدہ وہ بلکل یار ونڈے کے نہیں ہیں وہ وہ ونڈے کے پلیئر نہیں ہیں پتہ نہیں کس بیس پہ آپ لوگ اسے کھلا رہے ہو وہی آپ لوگ ان تینوں کو ورلڈ کپ کے سٹارٹ میں بہر بٹھا دیتے ہیں تو یہ شاید یہ ٹیم سیمی فینل میں کوالیفائی بھی کر سکتی تھی اور یہی ٹیم فینل بھی جیت سکتی تھی لیکن بابرعظم کو عقل نہیں آتی ان کو بس پیسہ مل رہے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ